جی ہاں اگر نرسنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے رمیش کمار کا ایک آرٹیکل آیا ہے The Future of Nursing اور انہوں نے اکنالیج کیا ہے نرسنگ کے رول کو جو ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا کردار ہوتا ہے رمیش کمار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھی پلمتھرپیسٹ اور ہیمنٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ انسان کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی کمی نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے لیا قبلی خان جو فرس پرائم منسٹر نے ان کا ذکر کیا کہ جب ان کو اسیسنیٹ کیا گیا انہیں تو ان کی بنیان تک پھٹی بھی نکلی تھی کہ ان کی خدمت کرتے تھے انسانیت کا ان کو کتنا ادر تھا کہ اپنے پر توجہ نہیں دیتے تھے عوام کے لیے تھا اس طرح ان کی بیگمتی رانہ لیا قتلی خان جنہوں نے نرسنگ کو ایک مویمنٹ کو نرسنگ مویمنٹ جو نیشنل نرسنگ مویمنٹ کو انہوں نے اسٹارٹ کیا اس کو اور فلورنس نائٹنگیل کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے جو اصل میں جو جس کو تک نے پائنیا کی تھی جو موڈن نرسنگ کی تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جو ہے وہ نرسنگ کی حالت نرسوں کی حالت نہیں بدلی ہے آج بھی وہ اپنے حقوق کی خاطر جنگ لڑ رہی ہیں آج بھی ہمارے ایک مانچہ یہ ہے ہمیں جوائن کیا ہے روش کمار صاحب نے جن کا ایڈیٹوریل اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب ویلکم ٹو گوڈ ماننگ آج کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ پاسی ہے ٹھیک ہے سب کو سلام سبا 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 گود ماننگ جی سر آپ کا ایڈیٹوریل اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ بتائیے آج اپنے نرسنگ کے حوالے سے ورلڈ انٹرنیشنل نرسنگ دے ہے تو آپ نے ایک راج تحسین پیش کیا ہے تمام نرسنگ کو تو اس حوالے سے آپ نے ایڈیٹوریل کے بارے میں بتائیے دیکھیں پہلی چیز یہ کہ میں جب دو دن پہلے کالم لکھا تھا تو مجھے پاکستان کی ہسٹری میں میں گیا تو میں نے مجھے بارہ مہی کا دن بھی یاد آیا کہ پاکستان میں بارہ مہی کے بھی کیا ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں اس بارہ مہی کے اوپر لکھوں یا اس بارہ مہی کے اوپر لکھوں جس میں ورلڈ کے اندر جو منایا جا رہا ہے یا ہمارے پاس لیاقت علی خان کی بیسے ہرائیور لیاقت علی خان نے جو خدمات کی چیزیں اس حوالے سے لکھو تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم نیگجریٹی سے نکل کر ہم اس سوسائیٹی کے طرقے کی جو ہے وہ احمد کی طرف دیکھیں کہ ہمارے مشکل وقت میں جب ہم ہاتھ پتلوں میں ہوتے ہیں کیونکہ میں خود دیکھوں میں نے دیا اوزیاب کیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہم سے زیادہ جوہاں وہ خدمہ پیشنٹ کی اور پیشنٹ کو سیڈل سکیشن اور پیشنٹ کی جو ہیل پوٹی کی وہ ساری نرسل سے ملتی بھی مگر اس وقت بھی جب میں پڑھتا تھا نائی تیز میں تب ہی میں دیکھتا تھا کہ نرسل کو وہ دردہ حاصل نہیں تھا جب بھی کوئی پیشنٹ آتا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ ہمیں اچھی کوئی نرس ملے اور جاتے جاتے اس کو ضرور دعا دے دیکھتا چلا جاتا تھا پھر کہ آپ نے بہت خدمت دین کی اگر آپ نے اپنی سوسائیٹی میں کیوں بھول گئے ہیں ہم اپنی منسٹریوں میں کیوں بھول گئے ہیں ہم ایوارڈ کی بات کرتے ہیں کہ ایوارڈ دینے چاہیے اس نے یہ سوسائیٹی میں کام کیا مگر ہم نے کبھی وہ ریل جو نرسل کر رہا ہے اس کو میں ہائلائٹ کیوں نہیں کیا اس نرسل کے پیشے کو ہم نے کیوں جو وہ امپارٹنس نہیں دی کہ یہ بھی ایک ایسا خدمت کا ایک ایسا کام ہے جس کے اندر جو وہ دل سے جیسے خدمت کرتی ہیں پیشنٹ جو مرنے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جان آجا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی خدمات جب ہم اور انہوں کی خدمات کو یاد کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ایسے لوگوں کی خدمات کو یاد کریں ہم کیوں نہیں جو ان کو میڈل کریں کیوں نہیں ہم ان کی پرپارمنس کو دیکھیں ہم اس پیشے کو ایسے آئیلائٹ کریں اپٹار آف بھی میں پیدا ہونے والے پرون اگر وہ کر سکتی ہے رائنہ الیہ ساتھالی خان جہاں پر پیشن کی ایسے پیشن کی طرم نہیں جا رہے ہیں ہم کیوں اس کی پیشن کی طرم نہیں جا رہے ہیں ہم ہم ہیل سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں رائنہ الیہ سب دنیا بھاکی اگر ہم بات کریں تو اس پرپیشن کو بہت ہی زیادہ رسپیکٹی بل سمجھتا ہے اور ان کے مقصود رائٹس ہیں جن کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ نرسز سرکوں پر ہتاجاج کر رہی ہوتی ہیں گرمی ہو سردی ہو اپنے حق کے لئے لڑے ہوتی ہیں تنقاہوں کے لئے لڑے ہوتی ہیں تو کیا بزہ ہے اس حالت ازار کی اس کیوں کا جواب ہمیں کام دے گا میں دوں گا پہلی چیز ہے کہ اس وقت بھی آپ کراچی کی جتنی بھی آسکیشل پاکستان میں آپ جائیں جو گورمنٹ میں اندر کام کرتے ہیں نرسز وہ پرائیوٹلی ہونا کیونکہ اندر کام کر رہے ہیں ایک سے یہ کہ ان کے بیسک تنکاہ اتنی کم ہے کہ وہ آپ کو نہیں کر سکتی وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتی ان کو ڈبل ڈبل جاب کرنا پڑتا ہے ہم کانون بنا دیتے ہیں مگر ہم رولز نہیں بناتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے نہیں ہے کہ لوگ یہ اپنا پیٹ کیسے پالیں گے یہ ہی ہماری دیتے ہو کر دوسری چیز ہم اور نرسز کی نرسز کی آج بھی یہاں پہ ستار ازار تکریب نرسز ہیں آج ہمیں ہمارے پاس روزانہ دن دن آسکر چلے بڑھ رہی ہیں مگر ہم نے اس کی کبھی بھی نرسز کی ڈبلوما کبھی بھی پیشی کی طرف نہیں چاہتے ہیں کہ نرسز کو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی حوالے سے پی این سی کو بھی کام کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا موضبر پیشا ہے جب بہت میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں تو یہی نرسز ہوتی ہیں جو کروشل حالت میں بھی پیشنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میڈیسن میں یا ڈاکٹرز کی فیلڈ میں بہت سارے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہی نرسنگ کی فیلڈ میں اب لوگوں نے آنا بند کر دیا اور وہ اسی وجہ سے کہ نہیں اب یہ پیشا جو ہے اتنا موضبر نہیں رہا اس میں اپنے پیسے نہیں ہے اس میں رسپیکٹ نہیں ہے اس میں کام زیادہ ہے اتجاز زیادہ ہے تو ہم کیا کریں کہ اس پیشے کی طرف بھی لوگ دوبارہ سے اب آنا شروع ہو جائیں پہلی چیز ہوئی ہے کہ ہمیں جانی پڑے گی کہ یہ پیشہ اچھا ہے اور ایسا ماہول سپائیٹی کے اندر دینا پڑے گا کہ نرسز کا جو پیشہ ہے وہ اچھا ہے اور اس کے انسینٹیو ایسے دیت کرنے پڑے گے کہ لوگ کمز ہیں کہ آج نرسز جو ہے وہ ایک نت کرتی ہے تو اس کو اتنی سیلری ملے گی کہ کم سے کم وہ اپنی گھر چلا سکتی ہے اگر ہم نے وہ نہیں کیا کوئی وقت آئے گا آپ دیکھیں گی کہ دن پر دن پاپولیشن بڑھتی جائے گی نرسز آپ بھی سم ہوتی جائیں گے اور آپ اپنی گھر کی بہنوں کو وہاں کو آپ نرسز بنانے سے آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ پیشہ آچا نہیں ہے جانے وہ پڑھلا کی لوگوں بھی چینچ کرنے پڑھے گھر نے چینچ نہیں کی یہ بات جب آپ دیکھیں گی کہ ہماری آج بھی کتنی نرسز آتی ہے اس سے زیادہ ہمارے کی ہوئے وہ یہاں پہ ضرورت ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ نہیں ہو رہی ہے جو ہمیں آگے چل کے ہمارے لیے بہت ایک کرائیسز ندا ہوگا جس کرائیسز کو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جب ہمارے پاس کتنی نرسز آتا ہے اس پر کموشار ہوتی ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا پرابلہ ہوا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں حددال دوپی نظار نگاوات ہمیں اپنی پرادکشن بہانے کے لیے اپنی لوگوں کو تارگیٹ پورے پر لوگوں کی جو جو ضرورت اس کو پورے کرنے کے لیے ہمیں مطرین یہ پرادکشن مگر ہم خفت وہاں پہ جب بڑھ جاتی ہے ہم اس کی پرپلیننگ نہیں کرتی ہے اگر کوئی بھی ملک چلتا ہے تو وہاں پہ کسی میں کسی جائے رکھ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رنیش نمار صاحب آپ ہمارے ساتھ اور دیفنیٹلی نیرسز کی طرف اس پروچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اس پروپیشن کو اسپیکٹوی بنانے کی ضرورت ہے